صداقتِ قرآن صورت فاتحہ سے لے کر ونناس تک قرآنِ کریم کا ایک ایک لفظ اچھا ہے الحمد سے شروع ہو جائیں ونناس تک جائیں قرآنِ کریم کی کسی ایک آیت میں ایک لفظ میں ایک حرف میں غلط ہونے کا کوئی احتمال اور شبہ نہیں جھوٹا ہونا تو بہت دور کی بات ہے کوئی شبہ بھی نہیں کس میں غلطی کا احتمال بھی ہو قرآنِ کریم اللہ کی کتاب ہے اللہ سچے ہیں اللہ سچ کے خالق ہیں تو قرآنِ کریم سے زیادہ سچی کتاب کون سے ہو سکتی ہے حفاظتِ قرآن صورت الفاتحہ سے لے کر صورت الناس تک قرآنِ کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف محفوظ ہے قرآنِ کریم کے تیس پارے اور صورت الفاتحہ قرآنِ کریم کی ایک سو چودہ صورتیں قرآنِ کریم کی آیات قرآنِ کریم کے الفاظ قرآنِ کریم کے حروف قرآنِ کریم کی حرکات و سکنات تمام محفوظ ہیں قیامت تک محفوظ رہیں گی ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا ہے تو یہ محفوظ کیسے نہیں رہیں گی صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم سے مطالق اقائد صحابی کی تعریف من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنم بھی وما تعالی الاسلام جس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو یعنی صحابی ہونے کے لیے بنیادی طور پر تین شرائط ہیں تین چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں نمبر ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو ملاقات ہو خواہ آپ کی زیارت ہو سکے یا نہ ہو سکے مثلا نبی نہ ہے زیارت نہیں کر سکا مجمع بہت بڑا ہے اور اس کے آگے کچھ اور لوگ ہیں اور اس کے نظر نہیں جا سکی اور یہ ایک سیکنڈ کی ملاقات یا ایک گھنٹے کی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں مسئلہ معلوم کریں یا معلوم نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس تک بندہ پہن جائے نمبر ایک اور ایمان قبول کریں مومن ہو آپ کو نبی سچا نبی مانے نمبر دو اور پھر اس کا خاتمہ اسی ایمان کی حالت میں ہو اسلام پر ہو نمبر تین تو صحابی ہونے کے لیے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حالت ایمان میں ہو اور حالت ایمان پر خاتمہ ہو فائدہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے ارادے سے آئے تو بھی صحابی ہے اور اگر ایمان لانے کا ارادہ لے کر نہ آئے لیکن محفن میں آ کر ایمان قبول کر لے تو وہ بھی صحابی ہے اسی طرح لقا کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی صحبت میسر ہو جائے تب بھی صحابی ہے یعنی جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا وہ ایمان کی نیت سے نہیں آیا اپنی غرص کے لیے آیا مخالفت کے لیے آیا لیکن مجلس میں پہنچا کلمہ پڑھ لیا تو بھی صحابی ہے اور اگر کوئی ایمان ہی کے ارادے سے آیا ہو تو بھی صحابی ہے میں نے اس کے اعتبار نہیں کہ آیا کیوں ہیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے بعد وہ کیسا ہے حضور کی مجلس میں آ گیا کلمہ پڑھ لیا یہ مومن ہے اور یہ صحابی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خدای انتخاب ہیں مقام صحابیت ماز اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم الشان منصب ہے اللہ تعالی نے جیسے نبوت اور رسالت کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی خود منتخب فرمایا صحابہ اکرام خدای انتخاب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی و اختارلی اصحابی اللہ نے مجھے نبوت کے لیے اور ان میرے ساتھیوں کے میری صحابیت کے لیے منتخب فرمایا ہے خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاعت موجود ہے ان اللہ اختارہم لسحبت نبیہی ولی قامت دینہی اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے صحابہ خدای انتخاب ہیں اللہ کا انتخاب ہیں اور اللہ کے انتخاب میں درستگی ہی درستگی ہوتی ہے بہتری ہی بہتری ہوتی ہے تصحیح ہی تصحیح ہوتی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مؤمن ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین پکے سچے مؤمن ہیں قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ پاک نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں ان کا سب سے پہلا مزداق حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں صحابہ اکرام مؤمن ہیں پکے مؤمن ہیں پیغمبر کے جانسار ہیں اور جہاں قرآن اہل ایمان کا تذکرہ کرے اس میں سب سے پہلا اہل ایمان کا مزداد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں اول المؤمنین اول المسلمین ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آدل ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے آدل ہونے کا مانا یہ ہے کہ ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے اور ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے دین اسلام کا مدار انہی کی روایات مرویات اور شہادات پر ہے اور ان کی روایات اور شہادات کے نہسار ان کی ذات کے آدل ہونے پر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اعلان نبوت کی گواہ صحابہ اکرام ہے آپ کے اعلان نبوت کے گواہ صحابہ اکرام ہے اور گواہ کے لئے آدل ہونا شرط ہے اگر گواہ آدل نہ ہو تو بتاؤ گواہی کیسی ہوگی مقدمہ ثابت کیسی ہوگا تو یہ جو مقدمہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کا اس کے عینی گواہ چشم دید گواہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین ہے گواہ کمزور ہو جائے مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے مقدمہ کا مضبوط رکھنے کے لئے گواہ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے عینی اور چشم دید گواہ ہیں اور تمام کے تمام آدل ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ محفوظ ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ میں وہ گناہ باقی نہیں رہنے دیتے یعنی دنیا میں اس گناہ سے معافی عطا فرما دیتے ہیں اور اس گناہ کی وجہ سے مننے والے اخروی عذاب سے ان کو معفوظ فرما لیتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین محفوظ ان الخطا ہے محفوظ ان الخطا کا معنی یہ نہیں کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں محفوظ ان الخطا کا معنی یہ ہے کہ صحابہ سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نام عمال میں باقی رہنے دیتے نہیں اللہ ان کو ایسی توبہ کی تفیق عطا فرماتا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوگے جب گناہ معاف ہو گئے تو آخرت کا عذاب بھی ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ صحابی کو دنیا میں گناہ کے باقی رہنے سے معفوظ رکھتے ہیں اور موت کے بعد پھر عذاب سے بھی معفوظ رکھتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حجت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اقوال افعال اور ان کی تقاریر حجت شرعیہ ہیں ان کی قول اور فعل کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے جو بولیں وہ قول جو کریں وہ فعل ان کی موجودگی میں کوئی تابعی بات کرے یا کام کرے اور یہ خموشی اختیار کرے یہ ان کی تقریر ہے تو صحابہ اکرام کا قول یہ بھی حجت صحابہ اکرام کا فعل یہ بھی حجت صحابہ اکرام کی تقریر یہ بھی حجت اور حجت شرعیہ ہیں صحابہ اکرام کے اقوال کو افعال کو تقاریر کو بطور دلیل شرع کے پیش کیا جا سکتا ہے بچہ اور حجت شرعیہ کے پیش کیا جا سکتا ہے تو صحابہ اکرام حجت ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میار حق ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوتا ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ایمان اور عمل کے عین مطابق ہو اور اگر کسی کا ایمان اور عمل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ایمان اور عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوگا نہ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کہلائے جانے کا مستحق ہے اور نہ نیک کہلائے جانے کا مستحق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین میار حق ہے یعنی جو انسان بھی جنت میں جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے عقائد وہ ہوں جو صحابہ اکرام کے ہیں اور اس کے عامال نیک وہ ہوں جو صحابہ اکرام کے ہیں میار حق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام سے کبھی گناہ نہیں ہوا اور میار حق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے گناہ ہوا تو ہم نے گناہ ضرور کرنا ہے میار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل وہ ہو جو صحابہ کرام کا تھا لیکن اگر عمل میں کتاہی ہو جائے اگر گناہ ہو جائے بدعملی ہو جائے تو یہ دیکھنا ہے کسی صحابی سے گناہ ہوا تو اس کی کفیت کیا تھی اس نے توبہ کیسے کی بس وہی طرز عمل ہمارا بھی ہو یہ ہے معنی میار حق ہونے کا میار حق ہونے کا معنی عقیدہ وہی ہو جو صحابی کے نیک عمل وہی ہو جو صحابی کے اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر دیکھنا ہے صحابی سے گناہ ہوا تو اس کے بعد ان کا عمل کیا تھا جو ان کا عمل تھا وہی ہم اختیار کریں وہ عمل کیا ہے سچے دل سے توبہ کرنا اللہ کو توبہ کر کے منع لینا توبہ کر کے گڑ گڑا کے رو کر اللہ سے اپنا گناہ معاف کرا لینا میار حق ہونے کا معنی یہی ہے صحابی کرام رضی اللہ عنہم تنقید سے بالا تر ہیں صحابی کرام رضی اللہ عنہم کے تنقید سے بالا تر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے کسی قول فیل پر ایسا تفسرہ کرنا جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہو یا ان کی شان میں کمی ہوتی ہو حرام ہے تنقید کی دو ممکنہ صورتیں بن سکتی ہیں نمبر ایک ایمان پر تنقید نمبر دو اعمال پر تنقید یہ دونوں ممنوع ہیں اگر تنقید ایمان اور عقیدہ کی وجہ سے ہو یعنی عقیدہ خراب ہو تو صحابی صحابی نہیں رہتا اور اگر تنقید عمل کی وجہ سے ہو تو صحابی عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے صحابی کرام رضی اللہ عنہم تنقید سے بالاتر ہیں انبیاء علیہ السلام پر بھی تنقید جائز نہیں وہ تو معصوم ہیں ان سے تو گناہ ہوا ہی نہیں تنقید کے سبات کی صحابی کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی تنقید سے بالاتر ہیں صحابی کرام سے گناہ ہوئے ہیں لیکن ان کے گناہ معاف ہو گئے اب تنقید کا کوئی جواز نہیں اور ذرا بات سمجھنا تنقید کیوں نہیں کرنی وہ تنقید سے بالاتر کیوں ہیں تنقید ان پر ہوئی نہیں سکتی وجہ کسی بھی شخص پر تنقید ہوتی ہے اس کے عقیدے کی وجہ سے یا اس کے عمل کی وجہ سے یا عقیدہ غلط ہو یا عمل غلط ہو اگر کسی شخص کا عقیدہ غلط ہے تو صحابی بن ہی نہیں سکتا وہ تو صحابی ہے ہی نہیں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو صحابی نہیں ہے سوال یہ ہے جب صحابی مانا تو پھر تنقید سے بالاتر ہے جس کا صحابی ہونا ثابت ہے وہ تنقید سے بالاتر ہے صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو تنقید کیسے کریں گے باقی بدعملی کے ورے سے تنقید کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ صحابی ہونے کے لیے صحیح عمل بنیاد نہیں ہے صحابی ہونے کے لیے بنیاد صرف اور صرف پیغمبر کی صحبت حالت ایمان میں ہے اور ایمان پر دنیا سے جانا ہے تو دنیا میں کسی بھی شخص پر تنقید دو وجہ سے ہے یہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو یہ عمل ٹھیک نہ ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی ہوتا ہی نہیں اور اگر عمل میں غلطی ہو گئی ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی مانے ہی نہیں صحابی ہونے کی بنیاد تو ان کی صحیح عقیدہ اور صحبت پیغمبر ہے صحابی کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جنتی ہیں صحابی کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب جنتی ہیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے ان تک تو جہنم کا دھوان بھی نہیں پہنچ سکتا قیامت والے دن سیدھے جنت میں جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لَا تَمُسُ النَّارُ مَرَّ آنِي کہ جس شخص نے میری زیارت کی یعنی حالتِ ایمان میں کی تو اس شخص کے پاس جہنم کی آگ جا ہی نہیں سکتی اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی صحابہ اکرام پکے جنتی ہیں کلن وعد اللہ الحسنہ پکے جنتی ہیں اور ہمیشہ جہنم سے دور ہیں کوئی صحابی جہنم کی لو گرم ہوا بھی نہیں سونگے گا اللہ نے صحابہ کے لئے مقام جنت بنایا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم امت کا افضل ترین طبقہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طبقہ امت کا سب سے بہترین اور افضل ترین طبقہ ہے ان جیسے باکمال اور بے مثال لوگ نہ ان سے پہلے کسی امت میں پیدا ہوئے نہ ہی ان کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین افضل ترین اعلا ترین خیر ترین بہترین ترین طبقہ ہے صحابہ اکرام کے بعد والے لوگ تابعین اطبع تابعین علماء قرآ حفاظ مشایخ شیوخ القرآن شیوخ الحدیث یہ سارے کے سارے مل جائیں ایک صحابی جو صحابہ اکرام میں سے سب سے چھوٹے مقام والا ہے اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے صحابہ کتنا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اجمع معصوم ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اگرچہ فردن فردن مؤمن عادل میار حق حجت تنقید سے بالاتر اور گناہوں سے محفوظ ہیں لیکن جب کسی بات پر متفق ہو جائیں یعنی ان کا اجمع ہو جائے تو وہ اجمع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہوتا ہے کسی مسئلے پر تمام صحابہ متفق ہو جائیں جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہیں جس طرح اس قرآن کریم کے وجود پر متفق ہیں تو جب کسی مسئلے پر صحابہ اکرام سارے متفق ہو جائیں تو اس وقت ان کا اجمع ایسے معصوم ہے جیسے پیغمبر کی ذات معصوم ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر سب و شتم حرام ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو نامناسب الفاظ سے یاد کرنا برا بھلا کہنا سب و شتم کرنا گالم گلوچ کرنا اور لانتان کرنا حرام ہے خدا تعالیٰ کی نرازگی کا باعث ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور کے غلام ہیں محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے معامل ہیں تو ان سے محبت تو حضور کی وجہ سے ہے اس لئے جو ان سے پیار کرے گا وہ پیغمبر کی وجہ سے کرے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا نبی سے محبت تو ایمان ہے اور پیغمبر سے بغض حرام ہے کفر والی چیز ہے اس لئے صحابہ اکرام کی محبت ایمان ہے صحابہ سے بغض لانتان سب و شتم گالم گلوچ یہ حرام ہے حب صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ محبت اور دوسرے کے ساتھ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مومن اہلِ بیت یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ کی محبت کی آر میں اہلِ بیت کی بید بھی اہلِ بیت کی محبت کی آر میں صحابہ کی بید بھی یہ قطعن جائز نہیں اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں اہلِ بیت بھی ایمان ہے صحابہِ کرام بھی ایمان ہے رضی اللہ عنہ مجمعین اور ہم ان دونوں پہ فخر کرتے ہیں اللہ ہم ان کا غلام بنا کے رکھے مقام صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم انبیاء کرام علی مسلم کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ اور مقام صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا ہے اور ان میں بھی باہمی مقام و مرتبہ کی ترتیب درجہ زہر ہے صحابہِ کرام تو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں جس طرح انبیاء علی مسلم میں سے بعض نبیوں سے افضل ہیں صحابہِ کرام میں سے بعض صحابہ دوسرے بعض صحابہ سے افضل ہیں اور ان میں افضلیت کی ترتیب کیا ہے نمبر ایک خلفہِ راشدین علا ترتیب الخلافہ یعنی خلافت کی ترتیب پر جو خلفہِ راشدین ہے خلفہِ راشدین چار ہیں اور ان کی ترتیب یہ ہے نمبر ایک ابو بکر نمبر دو عمر نمبر تین عثمان نمبر چار علی یہی مرتبہ ہے مقام ہے صحابہِ کرام کے درمیان رضی اللہ عنہ نمبر دو اشرہ مبشرہ یعنی وہ دس صحابہِ کرام جن کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت ہی ہونے کی بشارت دی ہے ابو بکر عمر عثمان علی سعید سعید طلحہ زبیر ابو عبیدہ عبد الرحمن بن نوف نمبر تین اصحابِ بدر جن نے بدر میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہے نمبر چار اصحابِ بیتِ رزوان جن نے مقامِ حدیبیہ میں درخت کے نیچے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نمبر پان شرکہِ فتح مکہ جو فتح مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے نمبر چہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ وجمعین جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ اخربی عذاب سے محفوظ ہیں کسی ایک صحابی کو بھی اخربی عذاب نہیں ہوگا جس شخص کو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت نصیب ہو گئی اور اس شخص کے اسلام پر خاتمہ ہوا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے یعنی صحابی پر جہنم کی آگ حرام جہنم کا دھواں حرام جہنم کا عذاب محرام ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا دشمنانِ صحابہ رضی اللہ عنہ سے برائت جو شخص صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ایمان عدالت حجیت اور حفاظت کا منکر ہو یا صحابہِ کرام پیتان تشنی کرتا ہو ہم اس سے برائت کا اعلان کرتے ہیں ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہمیں ایسے لوگوں سے الگ رکھے ہمارا صحابہ ایمان ہے ہم محبینِ صحابہ ہیں ہم غلامانِ صحابہ ہیں ہم فدائیانِ صحابہ ہیں ہمارا دشمنانِ صحابہ سے کیا تعلق ہے اے اللہ تو گوا رہنا جو تیرے پیغمبر کے صحابہ اہلِ بیعت کا دشمن ہے ہم اسے بری ہیں ہمیں دنیا میں بھی اس سے الگ رکھنا یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی اس سے الگ رکھنا ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں میں جگہ اتا فرمانا ہمارا ہے ہم سورین